بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لئے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم گن رہے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا اے عثمان اللہ تم پر رحم کرے یہ تم کیا کر رہے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم گن رہا ہوں اور گھر تک جتنے قدم بنے میں اتنے ہی غلام ازاد کر دوں گا خیر دعوت کا بہت ہی اچھا انتظام تھا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جتنے قدم بنے اتنے غلام ازاد کر دئیے یہ سارا واقعہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس گئے اور ان کو ساری بات بتائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ اے علی اگر تم چاہو تو ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعوت کرتے ہیں خیر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے وضو کیا اور اللہ کے ہاں سجدہ کیا اور سجدے میں دعا گو ہو گئی اے اللہ ہم بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم اتنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی طرح مالدار نہیں لیکن آپ ہماری اس معاملے میں غیبی امداد کرو یہ دعا مانگی اور ہانڈی کو چولے پر رکھ دیا تو پھر دعا گو ہی اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دعوت کا پیغام دیا تو انہوں نے دعوت قبول کی اور دعوت کے لئے آ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ہانڈیوں سے ڈھکن ہٹایا تو مختلق قسم کے کھانے بنے پڑے تھے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارے کھانے پیش کیے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کھانے کی بہت تعریف کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کھانے کی لفظت سے بہت ہی خوش تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا جواب تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا جنت سے آیا ہے اور اس کے بعد کھانا کھانا شروع کیا کھانا بہت ہی لذیذ تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوبارہ وضوح کیا اور اللہ کے ہاں سجدہ کیا اور سجدے میں جا کر دعا مانگنے لگیں اے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح ہم غلام تو ازاد نہیں کر سکتے جس طرح تُو نے میری لاج رکھی کھانوں میں اسی طرح میری بھی لاج رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے جہنم سے گناہگاروں کو ازاد کرنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابھی اس دعا سے فارغ ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آگئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہر قدم کے بدلے جہنم سے گناہگاروں کو ازاد کر دیا گیا ہے سبحان اللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھے اچھے ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے موسیقی